بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جماعت دوم نور الزہا کی کتاب اردو کوائدو انشاء میں حرف کے بارے میں پڑھیں گے ہمارا آج کا عنوان ہے حرف اور زیلی عنوان ہے حروف تحجی جس کے مقاصد یہ ہیں آپ مناسب حرف کی مدد سے حروف تحجی مکمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے حروف تحجی کو آوازوں کی مدد سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے حروف تحجی کی تعداد کے بارے میں جان سکیں گے حروف تحجی ہم پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں آئیے ان حروف تحجی کو آوازوں کی مدد سے دوہراتے ہیں علیف مدد آ علیف مدد آ علیف ا علیف ا علیف مدد آ کی جو آواز ہے اسے تھوڑا لمبا کر کے پڑھا جائے گا اور علیف کی آواز کو چھوٹا کر کے پڑھیں گے بے 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 پے پا پے پا تے ت تے ت تے ت تے ت تے ت سے س سے س جیم ج ج ج چ چ چ چ ہی ہ ہ خ خ خ خ خ د د د اب آپ بھی میرے ساتھ ملکے پڑھئے د د ڈ 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 شین ش سواد 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 زواد 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 ز توی ت زوی ز زای ز آین عآ آین عآ غین غر غین غر فے فے کاف ک کاف ک کاف ان دونوں آوازوں میں فرق ہے جو گول کاف ہے اس کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے اور کش والی کاف کو تھوڑا باریک کر کے پڑھیں گے کاف ق کاف گاف گ لام میم میم نون 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 واو واو ہے ہا ہمزہ ہمزہ چھوٹی ای چھوٹی ای بڑی اے بڑی اے آئیے اب ہم حروفے تہجی کو دہراتے ہیں آئیے بڑ پی پ ٹ ٹ ٹ س س جیم ج چ چ ہ خ خ خ دال د دال د زال ر ر ر ر ر ر ز ج ج سین س شین ش سواد س سواد ز ز طوی ت ز ز این ع غین غ ف ف قاو ق قاو گاو گ لام ل میم م نون ن واو ہ ہ ہ ہمزہ ا چھوٹی ا بڑی ا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ابھی جو حروف تہجی ہم نے پڑی ہے ان کی تعداد کتنی ہے نہیں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں ان کی تعداد سینتیس ہے آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو حروف تہجی اڑتیس پڑے ہیں لیکن یہ اڑتیس نہیں ہیں یہ سینتیس ہیں دو علیف کی آوازوں کو جوڑنے سے علیف مدہ کی آواز بنتی ہے اس لیے گنتی کرتے ہوئے ہم آ کوشمار نہیں کریں گے اردو حروف تہجی کی تعداد باون ہے جن میں سے کچھ ہلکی آوازیں ہیں اور کچھ بھاری آوازیں ہیں آج ہم ہلکی آوازوں کے بارے میں پڑیں گے جن کی تعداد سینتیس ہے باقی پندرہ ہم اگلی کلاس میں پڑیں گے اب آپ مجھے بتائیے جیم کا حرف بولنے پر مو سے کتنی آوازیں نکلتی ہیں جی بلکل ٹھیک ایک ہی آواز نکلتی ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اکیلی آواز کو کیا کہا جاتا ہے شاباش اکیلی آواز کو حرف کہتے ہیں ہماری قومی زبان کونسی ہے بہت ہوپ ہماری قومی زبان اردو ہے اردو زبان کس سے مل کر بنتی ہے اردو زبان حروف تہجی سے مل کر بنتی ہے آئیے اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر ایک پر سرگرمی حل کرتے ہیں اب اپنی اردو قوائدو انشاء کا صفحہ نمبر ایک کھولیے مناسب حروف کا استعمال کرتے ہوئے حروف تہجی مکمل کیجئے سب سے پہلے یہاں پہ الیف مطا ہے الیف مطا کے بعد کیا آ رہا ہے جی الیف اور الیف کے بعد اب اس خالی جگہ میں ہم کیا لکھیں گے بے کیا لکھیں گے بے بے کے بعد کیا آ رہا ہے بے 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 کے بعد ہم کیا لکھیں گے شاباش بے کے بعد ہم لکھیں گے تے تے کے بعد کیا آ رہی ہے ٹے ٹے کے بعد کونسا حرف آئے گا بہت بہت تے کے بعد آتی ہے سے الیف مطا الیف بے پے تے تے سے اس کے بعد اب اس والی خالی جگہ میں ہم کیا رائے لکھیں گے جی جی ہم یہاں پہ لکھیں گے جی 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 کے بعد کیا ہے چے اور چے کے بعد کیا لکھیں گے بہت ہو چے کے بعد ہوتی ہے 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 کے بعد کونسا حرف آ رہا ہے خے ہم خے تک ہل کر چکے ہیں باقی کی سرگرمی آپ حروف تہجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے خود ہل کیجئے حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے شاباش سیمتیس غین کے بعد کونسا حرف آئے گا بہت خوب غین کے بعد فے کا حرف آئے گا حرف کسے کہتے ہیں جی ہاں اکیلی آواز کو حرف کہتے ہیں گھر کا کام صفحہ نمبر ایک پر دی گئی سرگرمی کو مکمل کیجئے حرف تہجی کو آوازوں کے ساتھ یاد کریں آج کا ہمارا کام مکمل ہوا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ